فطرت نے انسان کو آزاد پیدا کیا تھا لیکن تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ہر دور میں طاقتورنے کمزور کا استحصال کیا آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ انسانوں نے تہذیب اور شہستگی سے جینا سیکھ لیا ہے لیکن جب ہم کشویر فلسطین اور ان جیسے دوسرے خطوں پر نظر ڈالتے ہیں تو سر شرم سے جھک جاتا ہے دھونس دھاندلی اور ظلمہ بربریت کا قوم سا حربہ ہوگا جو بھارت میں مجبور کشویریوں کو زبردستی اپنے ساتھ رکھنے کے لیے استعمال نہ کیا ہو لیکن اس ایک مقصد کے حصول کے لیے بھارتی خیادت کیسی کیسی چالیں چل سکتی ہیں ان کا ادراک کرنا بہت مشکل ہے تحریک کے آزادی کشمیر جب کسی طور نہ رکی جا سکی تو ایک جانب مذہبی منافرت پھیلا کر تحریک کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی اور دوسری جانب بھارتی ایجنٹوں نے کشمیر میں بسنے والی اقلیتوں کو نشانہ بنا کر اس کا الزام کشمیریوں کے سر تھوٹنا شروع کر دیا بیس مارس سن دو ہزار کو مقبوسہ جمبوں کشمیر کے زلانتنا کے علاقے چھتی سنگ پورا میں رات کے اندھیرے میں بھارتی ایجنٹوں نے اچانک دھابا بول کر چھتیس بے گناہ سکھوں کو قتل کر دیا ساٹھے کارانچوں لوگ کٹ کے باہر کٹ کے لوگوں نے مارا گیا گولیاں چھلی کٹا گیا کسی دا آتنی سی کسی دی لاتنی سی آسی اور راہ دیکھی ہے اپنی اکھانا دیکھی ہے ساٹھا درد نہ کسی نے سوڑیاں نہ کوئی سوڑے گا جس وقت میں باہر نہیں گئی ہیں تو باہر آگئی ہیں تو وہ کھڑے سن بلکل سارے کین لگیا انڈیاں دی آرمی ہیں انڈیاں دی آرمی ہیں تو آرمی وردی پائی سی انہا نے اس واردات کے خلاف وادی کشمیر میں شورو غوغہ ہونے پر اس ڈرامے کا دوسرا مرحلہ سر انجام دیا گیا اور کشمیر ہی کے گاؤں سے پانچ بے گناہ نوجوانوں کو گرفتار کر کے مار ڈالا گیا یہ بات مشہور کر دی گئی کہ بھارتی حکومت نے سانہے چھٹی سنگپورا میں مولویز تہشت گردوں کو مار ڈالا ہے اجلت میرچ آیا گیا یہ ڈراما بھی جلد ہی فیل ہو گیا اور پتا چلا کہ پانچوں معصوم کشمیری پتری بل کے رہائشی تھے اور پیشے کے لحاظ سے مزدور تھے کشمیر میں بسنے والے سکھ بھارتی حکومت کے جھانسے میں قطع نہ آئے کیونکہ وہ نسل در نسل کشمیری مسلمانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں کشمیری سکھوں کا کہنا ہے کہ انہیں بھارتی حکومت پر قطعن بھروسہ نہیں ہے اور یہاں کے مسلمان ان کے بھائیوں جیسے ہیں کہہ رہے ہیں کہ جیسے سارکار ہے یا پنجاب دے لوگ سارے سکھ پر آن سارے انہیں کھولوں سارے جیسے مسلم پر آن پر آن بہت اچھے انہیں نے ساری خبر رہی آکے پوچھتے مانگ دے رہے پائی تو وڑا کانٹ کینے آسان تا کانٹ وڑا کیتا ہے نہیں کینے کیتا ہے اسے کرو کیونکہ بلٹنٹر نہ آیا انہیں سارے بیڑا گرہ آکے جائے اے جڑا کام ہے اے گورمنٹ نہیں کرویا ہے سکھ چاہے کشمیر میں رہتے ہوں یا بھارت میں وہ بھی کشمیریوں ہی کی طرح بھارتی شکنجے سے آزادی چاہتے ہیں اور بھارتی حکومت کو پیغام دیتے ہیں ہندوستان نے کلیر پتا ہونا چاہی دا سکھ ہندوستان کو لڑھتے ہیں نہ ہی انہیں دے دباو دے تھلے نہ کہ دے خریدے جانگے نہ کچھ سانو گرگوں میں سنگھ نے شیر بنائیا ہے تے شیر خریدے نہیں جاندے ہندوستان اگلے پنیہ ستہان سالہ جے بھرے کپوڑھتے آیا اور کشمیری ایک پاسے لگےیا ایک پاسے ناگے لگے ایک پاسے سکھ لگےیا اور سارے انہیں سانو رڑھ کے اپنی ازادی لی موٹے نہ موٹا جوڑ کے پوری سٹرگل کرنی چاہی دیا اور ہندوستان نے ٹوٹ جانا ہے ایسا ہی ہوگا بھارت کے حصے بخرے ہو کر رہیں گے اور انشاءاللہ اس کا آغاز کشمیر سے ہوگا موسیقی